کیا آپ بھی اپنے بالوں کی گروتھ کو لے کر بہت پریشان ہیں آپ کے بال لمبے نہیں ہوتے گرتے بہت زیادہ ہیں پہلے آپ کی چوٹی موٹی ہوا کرتی تھی بال لمبے گھنے اور موٹے تھے لیکن اب ہیر فال بالوں کا گرنا ہر سیزن میں جاری رہتا ہے اور ساتھ میں بالوں کی گروتھ بلکل ختم ہو گئی ہے تو ایسے میں کیا کریں تو لے کر آئی ہوں ایک ایسی ریمیڈی جس کے استعمال سے وہ سب ظلم جو آپ کی بالوں کے ساتھ ہوئے ہیں نا وہ آپ بلکل بھول جائیں گے اور ہاں گلو سیرم جو میرے تین فالوورز یعنی لکی فالوورز کو ملنے والا ہے ان کے نام ہے فاطمہ خزل سبا خان زینب نور اس میجیکل ریمیڈی کے لیے بھی آپ کے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے تو ویڈیو کے اند تک میرے ساتھ رہیے گا بالوں کے ڈینسٹری گروتھ اور سٹرینٹھ میں اضافہ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں ایلوویرہ لیف کا تو آپ نے لینا ہے ایک فریش ایلوویرہ لیف دین آپ نے کیا کرنا ہے اسے اچھے سے دھو کر خوش کر لیجئے اور درمیان سے کٹ کر لیجئے دین آپ نے لینا ہے ایک چمچ لونگ اور اس طرح سے لونگ کو فریش ایلوویرہ جیل میں فکس کر لیجئے ون بائی ون یہ ایک ایسا پاورفول فارمولا ہم تیار کر رہے ہیں کہ آپ کے بالوں میں ساتھ دین کے استعمال سے کلیر ڈیفرنس نظر آنے والا ہے جی ہاں تو اس طرح سے تمام لونگ ایلوویرہ جیل میں فکس کر لیجئے اب اس لیف کو بند کر لیجئے اور ایک کپڑے میں اس ایلوویرہ لیف کو لپیٹ لیجئے اس طرح سے اب آپ نے کیا کرنا ہے پانی میں کپڑا گیلا کرنا ہے اس طرح سے آپ اسے سپری کر لیجئے اور دو دن تک اسے ایسے ہی رکھ کرنے دیجئے اور کپڑے کو ہرگی سکنے نہیں دینا ڈیلی آپ نے اسے گیلا کرنا ہے دو دن کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے لونگ اور ایلوویرہ جیل اچھے سے مل کر ایک ایسے سپلیمنٹ تیار کرنے والے ہیں کہ آپ کے بالوں کی گروت کبھی نہیں رکھے گی دو دن کے بعد جیل اور لونگ بلکل نرم ہو جائے گی اور اس طرح سے مکس ہو جائے گی تو یہ جیل آپ کا آپ کے کسی بھی مہنگے پروڈکٹ سے زیادہ ایفیکٹیو ہے ایک باؤل میں نکال لیجئے دین آپ نے کیا کرنا ہے پین میں ڈال کر ساتھ میں اس میں شامل کر لیجئے ایک کپ آلیو آئل یعنی زیتون کا تیل یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہنڈرڈ ایمل کی بوتل ہے تو کوانٹیٹی کا خیال رکھئے گا دس منٹ تک آپ نے آئل اور ایلوویرہ جو ہم نے دو دن تک لیف کے اندر بند کر کے رکھا تھا اسے دس منٹ تک ہلکی آنچ پر رکھیں جب تک کہ آئلویرہ جیل بلکل خوشک نہ ہو جائے دس منٹ کے بعد آئل چھان لیجئے اور تھنڈا کر لیجئے تھنڈا ہونے پر اس میں شامل کر لیجئے ویٹامن ای کے دو کیپسول یہاں میں ایویون کے استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس آئل ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اسے اچھے سے مکس کر لیجئے اور بس اتنا سا تو کام تھا کیسے اور کب لگانے یہ بھی بتاؤں گی تو یہ میجیکل آئل بھی میں اپنے لکی فالوورز کو سینڈ کرنے والی وہ ہمیشہ کتنا جس کے لیے آپ نے صرف کمنٹ میں اپنا نام لکھنا ہے تو جلدی سے لکی ویڈر کی لس میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام نیچے کمنٹ میں لکھئے اچھا تو آئل بنا کر آپ چھ مہینے تک سٹور کر سکتے ہیں آئل کو لگانے سے پہلے ہلکا سا گرم کر لیجئے روٹ سے لے کر سارے بالوں میں اپلائی کریں اور پانچ سے دس منٹ تک مساج کر لیجئے اور دو گھنٹے بعد یہ جیسے روٹین میں آپ نہ ہاتے ہیں جیسے اپنے بال دھوتے ہیں بس ویسے ہی کر لیجئے ویڈیو کو جلدی سے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور فالو کرنا بد بھولیے گا تو میں ملوں گی کل ایک نئے میجی کے ساتھ ایک نئے سرپرائز کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی